مردے کیسے تصدیق کرتے ہیں کہ وہ مر چکے ہیں شروع میں مردہ شخص کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ مر گیا ہے وہ خود کو موت کا خواب دیکھتا ہوا محسوس کرتا ہے وہ خود کو روتا نہاتا گرہ لگاتا اور قبر پر اترتا ہوا دیکھتا ہے وہ ہمیشہ خواب دیکھنے کا تاثر رکھتا ہے جب وہ زمین پر ڈھیر ہو جاتا ہے پھر وہ چیختا ہے لیکن کوئی اس کی چیخت نہیں سنتا جب ہر کوئی منتشر ہو جاتا ہے اور زمین کے اندر تنہا رہ جاتا ہے اللہ اس کی روح کو بحال کرتا ہے وہ آنکھیں کھولتا ہے اور اپنے برے خواب سے جاکتا ہے پہلے تو وہ خوش اور شکر گزار ہوتا ہے کہ جس سے وہ گزر رہا تھا وہ صرف ایک ڈراؤنا خواب تھا اور اب وہ اپنی نین سے بیدار ہے پھر وہ اپنے جسم کو چھونے لگتا ہے جو کپڑے میں لپٹا ہوا ہے خود سے حیرت سے سوال کرتا ہے میری کمیز کہاں ہے میں کہاں ہوں یہ جگہ کہاں ہے ہر طرف مٹی ہی مٹی کیوں ہے میں یہاں کیا کر رہا ہوں پھر اسے احساس ہونے لگتا ہے کہ وہ زیر زمین ہے اور جو کچھ وہ محسوس کر رہا ہے وہ خواب نہیں ہے اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ واقعی مر گیا ہے وہ ہر ممکن حد تک زور سے چیختا ہے پکارتا ہے اس کے رشتہ دار جو اس کے مطابق اسے بچا سکتے تھے اسے کوئی جواب نہیں دیتا پھر وہ یاد کرتا ہے کہ اس وقت اللہ ہی واحد امید ہے وہ اس کے لئے روتا ہے اور اس سے معافی مانگتے ہوئے اس سے التجا کرتا ہے یا اللہ یا اللہ مجھے معاف کر دے یا اللہ مجھے معاف کر دے وہ ایک ناقابل یقین خوف سے چیختا ہے جو اس نے اپنی زندگی کے دوران پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا اگر وہ ایک اچھا انسان ہے تو مسکراتے ہوئے چہرے والے دو فرشتے اسے تسلی دینے کے لئے بیٹھ جائیں گے پھر اس کی بہترین خدمت کریں گے اگر وہ برا شخص ہے دو فرشتے اس کے خوف کو بڑھا دیں گے اور اس کی بدصورت کاموں کے مطابق اسے عذیت دیں گے اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمارے خاندان کے جتنے رشتے دار بھی اس دنیا سے وفات پا گئے ہیں ان کے گناہوں کو بھی معاف فرما جو جو شخص یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے جو جو شخص یہ ویڈیو سن رہا ہے ان سب کی خاندان کے جتنے بھی لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما میرے پاک پروردگار تو ہی دلوں کے حال بہتر طریقے سے جانتا ہے میرے پاک پروردگار تو میرے دل کے حالات کو بہت اچھی طرح جانتا ہے میرے پاک اللہ ہمارے دلوں کو اپنے اسلام کی روشنی سے منور فرما دے میرے پاک اللہ اگر ہمارے دلوں پر کسی بھی قسم کا کوئی پردہ پڑا ہوا ہے میرے پاک اللہ اپنی رحمت سے اس پردے کو ہٹا دے میرے پاک اللہ تو ہی رحیم ہے تو ہی قریم ہے میرے پاک پروردگار ہمارے اندر جتنی بھی نفرتیں ہیں ان سب نفرتوں کو ختم فرما دے میرے پاک پروردگار یہ زندگی تو نے ہمیں عطا کی ہے اور ہمیں موت کی طرف بھی تو ہی لے کر جائے گا میرے پاک اللہ ہمیں موت سے پہلے معافی مانگنے کی توفیق انعید فرما دے میرے پاک اللہ ہم سے کوئی ایسے کام سرزرد کروا دے کہ جس کی وجہ سے ہماری بکشی سو سکے میرے پاک اللہ ہمارے ہر طرف اندھیرہ ہے ہماری ہر طرف گناہ ہے ہمارے ہر طرف کوئی نہ کوئی بے را روی کا سماہ ہے لیکن میرے پاک اللہ میرے پاک پروردگار تو رحیم بھی ہے تو کریم بھی ہے اور تو ایک عظیم و شان مرتبے والا ہے میرے پاک اللہ تو ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ تو اپنی رحمت کو دیکھ میرے پاک اللہ تیری رحمت بہت وسیع ہے میرے پاک اللہ اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کو منور فرما دے آمین یا رب العالمین